مشرق یوکرین سے روسی فوجیوں کی پسپائی کے بعد ڈی مائنگ ٹیموں کے لیے موسم سرماس شدید ہونے سے خبل زیر زمین چھپی لینڈ مائنز اور دیگر دھماکہ خیز مواد کی سپائی کا کام ایک نیا چیلنج بن گیا آٹی ایم جو حال ہی میں روسی خبز سے آساد ہونے والے یوکرینی شہر ایزیوم کی اردگرد کام کرنے والے مائنگ کلیرنگ یونٹ کے سربراہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کی خدمات کے بغیر ملک میں بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی بحالی ممکن نہیں انہوں نے کہا ہمیں آج تیس زیادہ بارودی سرنگیں اور توپ کے گولے ملے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے دس یونیرز کو اس خطے کی تباہ شدہ اہم بنیادی دھانچیں جیسے کہ بجلی کی تارے پانی اور گیس کے پائپوں کے اردگرد کے علاقوں کو ساپ کرنے کا کام سوپا گیا ہے انہوں نے کہا ہر دن ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے گزشتہ روز ختم کیا تھا ڈونیسٹک کی سرحض سے خریب اس علاقے کو واپس حاصل کرنے میں یوکرینی اپواج کو کچھ ماہ کا عرصہ لگا ہے جہاں اب بی مائنگ کا کام تیزی سے جاری ہے آج تی ایم کے مطابق ان کی ٹیم ایک انتہائی خطرناک کام سر انجام دے رہی انہوں نے کہا کہ انہیں سڑک کے کنارے مائنز کی سکاننگ اور گھاس کے اندر چھپی مائنز کو تلاش کرنے کے غرض سے ان کے اوپر چلنا پڑتا ہے انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کا حوالہ دیتی ہوئے کہا یہ ہمارا کام ہے ہم جانتے ہیں کہ اسے کیسے کرنا ہے لیکن روسی حملے کے بعد تو ہم نے اسے اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں واصل میڈک جو اس علاقے میں ڈی مائنگ ٹیمز کے کمانڈر ہے ان کا کہنا تھا ہمارے پاس ساٹھ ٹیموں میں پینتھے سپرات پر مشتمل عملہ یوکرین کے مختلف علاقوں سے ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ سفائی کا یہ کام کب تک مکمل ہوگا